بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم انفو یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں پیارے دوستو ہم بات کریں گے پاکستان جو امبیسی ہے اس نے پاسپورٹ کی جو فیس ہے اس میں جو ہے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ کمی کی ہے اور وہ فیس کی کتنی کمی ہوئی ہے اور پہلے کتنی فیس تھی وہ انشاءاللہ آج کی اس شارٹی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے اور پانچ سال کے لیے کیا فیس ہے اور دس سال کے لیے جو ہے وہ پہلے کیا فیس تھی اور اب کیا فیس ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گا اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ جو پانچ سال کی جو فیس تھی جو پچھلے سال تھی دو ہزار بیس میں یا دو ہزار اکیس کے شروع میں وہ وہی فیس جو ہے وہ برقرار رہے گی جو فیس پہلے تھی ٹھیک ہے جی اب دس سال کی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں جس میں آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا پاکستان خبروں میں جب سے جو ہے وہ شیخ رشید جو ہے وہ وزیر داخلہ بنا ہے تو اس نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اوور سیز کو جو ہے وہ دس سال کا پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کرے اور فیس میں بھی جو ہے وہ کمی کرے اب اس کی جو فیس تھی وہ پچھلے جو ہے دوہزار اکیس میں میں دیکھ لیتا ہوں کہ ایک سو پچھنگ ریال جو اس کی فیس تھی ٹھیک ہے جی یہ دوہزار بیس کی بات کر رہا ہوں اور جب یہ دوہزار اکیس شروع ہوا تو تب اس کی جو فیس تھی وہ ایک سو باون ریال تھی اب انہوں نے جو ہے اس کی فیس کو جو ہے وہ کم کر کے جو ہے وہ ایک سو چھبیس ریال جو ہے وہ کر دیا ہے اب آپ سعودی عرب میں جب ایمبیسی جائیں گے ریاد میں یا جدہ میں دو ایمبیسی ہیں ٹھیک ہے جی وہاں پہ جائیں گے تو آپ کے چیزے جو ہے وہ دس سال پاسپورٹ کے لیے ایک سو چھبیس ریال جو ہے وہ چارجز کیے جائیں گے اور باقی کیا ڈیٹیل ہے چھتیس پیجز والی یا سیونٹی ٹو پیجز والی سو پیجز والی پاسپورٹ کی وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں جو ہے وہ دیٹیل کے ساتھ就 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا پان سال کی کتنی فیض ہے دس سال کی کتنی فیض ہے اگر افسٹ کیم جو ہے وہ پاسپورٹ چوری ہو جائے گم ہو جائے تو اس کی فیض کتنی ہے سیکنڈ ٹائم اگر لاؤست ہو جاتا ہے پاسپورٹ اس کی فیض کتنی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دیٹیل سے شیئر کروں گا امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیر جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ